بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد میں کام جو ہے ابھی یہ بلاک ورک کا بھی تقریباً آلماسٹ فینش ہو گئے تو اس میں اتنا زیادہ بلاک ورک کام نہیں تھا کہیں پہ دو لائن آرہی ہیں اور کہیں پہ تین اور ایز پر ڈرائنگ اور کہیں پہ دو سے یعنی 2.5 آرہا ہے تو ابھی یہ جیسے جیسے اس میں ڈرائنگ میں منشن ہے بلاک ورکہ الحمدللہ یہ ختم ہو چکا ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں سے جیسے یہ دیکھیں ابھی ہماری 1.5 یہ یعنی کہ ڈیڈ بلاک آدھا اور فل ایک بلاک یہ نیچے لگایا گیا اور یہاں پہ یہ اس کی یہ لائن دوری اس کے باندھی اسی لیول میں یہ کمپلیٹ ہو گیا اور آئیے دکھاتے ہیں آپ کو بلاک ورک اور یہ فوٹنگ دونوں ساتھ میں ہی تو یہ تھوڑا کاموسہ رکھا رہا کام بیچ میں کی پیپر ورک کی وجہ سے تھا اور اس کے بعد میں کونگریٹ ہو گیا کونگریٹ ہونے کے بعد آج ہی میں سائیڈ میں آیا ہوں اور ہم لوگوں نے شروع کی ہے اس کا سٹیل کا بھی یہ ٹائی بیم کا سٹیل کا یہ خالم اور ہی میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں بونڈیوال کا اور اس میں زیادہ کام نہیں ہے ہمارے اس ویڈے میں کیونکہ یہ پری کاسٹ ہے اس میں بونڈیوال کا زیادہ کام ہے ہمارے پاس اور اس کے بعد میں اس کا ویڈا کہا کہ میں اس کی ویڈیو آپ سے شیئر کر چکا ہوں یہ بنی بنائی دیواریں اس کی ایکسیس وغیرہ پورا تو یہ جو ہے اس میں جو سیول کا کام ہمارا ہے وہ بونڈیوال کا آ رہا ہے اور باقی پھر اس کی فنشنگ کا تو بلاک بارک بھی اتنے زیادہ نہیں تھے کیونکہ یہ اپنی اپنی سائیڈ کی اپنی سپیسفیکیشن ہوتی ہے اس کی کہ ڈرینک کے حساب سے کتنی ہائٹ ٹائی بیم کی آ رہی ہے روڈز کے حساب سے ہوتا ہے تو کہیں پہ وان پوائنٹ تھری یعنی زیرو ایک میٹر تیس سینٹی تک ڈیپس جاتی ہے ابھی اصل میں یہ ایریا کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کی باہر ابھی روڈز وغیرہ بنینی اور اس لیے اس کی جو گہرائی ہے وہ اتنی ہمیں زیادہ نہیں کرنی پڑی رہیں کے حساب سے تو پھر ہمارے لیے یہ ایزی ہوا کام توڑا اس میں بلاک بارک کے لیے تو اس کا بھی بلاک بارک کمپلیٹ ہو گیا تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس کا ٹائی بیم ٹائی بیم بھی اس کا اتنا زیادہ ڈیفکٹ نہیں ہے اس میں سٹیل بھی ٹویلو ایم ایم کار ہے عمومن جو ہے اس کا جو یہ کالم کا سکسٹین ایم 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 کا تھا فوٹنگ میں بھی سکسٹین ایم 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 کا تھا اور اس کے بعد میں ابھی کالم کا جو ہیڈ ایس پر ڈرائنگ جو بلیہ نے پاس کیا ہوئے وہ ہے ٹویلو ایم ایم اور ایٹ ایم ایم کسکر رنگ تو اس کی ہائٹ بھی زیادہ نہیں اس کا جو ٹائی بیم کی جو ہائٹ ہے وہ بھی آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں کتنی آ رہی ہے تو یہ ہے جو کام ہاں ادھر سے سٹارٹ ہوا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی فورٹی سنٹیز کی ہائٹ ہے ٹائی بیم کی ایز پر ڈرائنگ تو اس کا جو سٹیل ہے وہ تھرٹی فائی سنٹی اس میں ریڈی کریں گے اس کے جو رنگ کا اندر والا سائٹ ہے کیونکہ نیچے پانچ سنٹی اور اوپر پانچ سنٹی اس کا کورنگ آئے گا تو یہ تقریباً یہ فورٹی فورٹی فائی سنٹی کونگریٹ اس کی ہو جائے گی تو یہ ابھی اس کا ولہ کے رائٹ سائٹ سے آج ہی اس کو سٹارٹ کی ہے اس کا سٹیل تو اس میں 12 ایم ایم کا بھی سٹیل ہے اور 16 ایم ایم کا بھی سٹیل ہے فرانٹ سائیڈ میں سکسٹین کا ہے اور تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس میں جو اس کی سٹیل بھی اور اس کی ٹائی بیم کی ہائٹ کیونکہ بائر بانڈری کا 35 جو ہے وہ چڑھائی ہے اور یہ ٹائی بیم کی تو اس لیے اس کو اس میں 16 ایم ایم کا بھی سٹیل دیے گیا ہے اور اس کی ہائٹ میں بھی فرق ہے تو آپ کو دکھائیں گے جب ادھر فرانٹ سائیڈ میں شروع کریں گے آج تو ولہ کی رائٹ سائیڈ میں بانڈری کا یہ سٹیل سٹارٹ کر دی ہے ابھی رنگ بغیرہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈالے ہیں اور اس کی اوپر والی لیئر ابھی ایک آدمی اوپر والی لیئر اس کی کمپلیٹ کر رہے ہیں اور دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے سے اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ بدن تو سے تھری ڈیز میں ہمارا ٹائی بیم فور سائیڈ سے اس کا کمپلیٹ ہو جائے گا کیونکہ اس میں سٹیل کا کام بھی اور اس کے بعد پھر اس کی جو ہے شٹرنگ ہوگی اس کی یہ پلائی وڈ لگا کے اس کی سائیڈوں کی شٹرنگ لگائیں تو یہ یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا ہے چاہم ابھی تو مارننگ ٹائیم ہے تو انشاءاللہ ایوننگ تک اس کا آدھا کام تقریباً اس کا سٹیل کا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور ٹو مارو انشاءاللہ اس کا یہ سائیڈ بھی بیک سائیڈ جو ہے یہ بھی سٹیل کا اور اس کے بعد میں رائٹ ہے لیفٹ اینڈ لے فرنٹ سائیڈ بھی کل تک اگر سٹیل کا کام ہمارا فتم ہوتے ہیں تو ویدن ٹو ڈیز یعنی یعنی ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا اور آل یعنی فور ڈیز کا اس کا ٹائی بھیم کا کام ہے فور ڈیز میں ہم مارے جو ورکر لگیں گے دو آدمی زیادہ نہیں ہے دو آدمی کیونکہ اگر ڈبل کر دیں گے آدمی تو یہ فور ڈیز کی بجائے میں ہمارا تین دن میں بھی یہ کام ختم ہو سکتا ہے لیکن ابھی اس کے سامان مٹیریل کا حساب پورا دیکھتے ہوئے دو آدمی دے لگائے ہیں اور انشاءاللہ یہ تھا جی آج کے لیے اس کا ٹائی بھیم اور دو تین میں نے کام آپ سے شیئر کر لیے فوٹنگ کا بھی ہے ابھی اس کے اوپر بیٹومن پینٹ ہوگا انشاءاللہ وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے اور پھر اس کے بعد میں یہ کیوں ٹائی بھیم ہو جائے گا تو ایک ہی بار میں اس میں بیٹومن پینٹ بھی اس کے بلاک بلاک لگائیں گے اور فوٹنگ پہ بھی اور ٹائی بیم پہ بھی انسائیڈ ایکسٹرنل اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلہ کے نیچے یہ بیٹومن پینٹ بلاک جو مٹی میں جگہ سے چلے جاتا ہے بلاک اور کونکریٹ اس میں بیٹومن پینٹ جو ہے وہ لازم ماننا لگانا پڑتا ہے تو اپنے رکھیں خیال جی اللہ حافظ تو اپنے رکھیں خیال جیسے تو اپنے رکھیں خیال جیسے